اسلام علیکم ناظرین پروگرام ایکانومی انڈ ہیپر پنجاب کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد کاشم ندی ناظرین جتنے بھی پروگرام میں نے کیے ہیں تو ان پروگرام میں میں نے آپ کو بتایا ہمیشہ کہ پاکستان کی جو معاشی حالت ہے وہ کتنی عبتر ہیں آج کا پروگرام کیونکہ میں اید پہ آیا ہوا تھا تو میرے جو ڈریکٹر ہیں انہوں نے کہا دیا اپنے پروگرام کر کے دن ہے تو آج ناظرین اید کا دوسرا دن تھا چلو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی چھوٹی موٹی گپ شپ ہو جائے گی پروگرام کا پروگرام ہو جائے گا اور آپ کے ساتھ گپ شپ بھی ہو جائے گی تو یہ چھوٹا سا ہمارا دیسی محول ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ چھوٹے چھوٹے سفید سے پھول رکھتے ہیں جسے آپ کلی بھی کہتے ہیں مختلے زبانوں میں اسے لوگ مختلے ناموں سے یاد کرتے ہیں ہم تو اپنی زبان میں اسے کلی کہتے ہیں یہ کلی کا کھیت ہے ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پھول جب کھیل جاتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے دھیل کو چھو لینے والے بن جاتے ہیں ویسے یہ پروگرام کرتے ہوئے نا وہ مجھے اپنا ایک پروگرام ہے وانٹر نیوز پہ ہم کرتے ہیں وہ سوشل ہائی لائٹ کے نام سے میرے ساتھ قربان علی ہوتے ہیں ہم سٹوڈیو میں بیٹھ کے بڑی جھکتے وغیرہ کرتے ہیں آج اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے تو میرا عید کا جو دوسرا دن ہے وہ بہت زیادہ دوبالہ ہو جاتا بہرحال میں آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس علاقے میں یہ جو میرا علاقہ ہے اور کتنے پھول وغیرہ ہم نے لگائے ہوئے ہیں کون سی کاشتھ ہم نے کی ہوئی ہے تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ یہ جو سکرین پہ بیٹھ کے آپ کے پاس ہم بات کرتے ہیں ہماری جو اریجنل لائف ہے ہم لوگ کہاں کے ہیں اور کیسے اپنی ذمہ بھی گزارتے ہیں چلو اسی بانیت کا دوسرا دن بھی آپ کے ساتھ گزر جائے گا اور میری جو ڈریکٹر صاحب ہیں اور میرے جو بیرو چیف صاحب ہیں ان کی بھی ناظرین بات بھی پوری ہو جائے گی تو میرا کیمرہ میں آپ کو ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے ابھی میں آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں یہاں ساتھ میں گلاب کے پھول وغیرہ بھی ہیں مکعی کی کائس بھی ہے تو آئیں چلتے ہیں پھر ناظرین یہ گلاب کا پھول ہے پھڑے بہت لگے ہوئے ہیں گلاب کے پھول آپ کو پتا ہے محبت کی بھی نشانی ہے اور اس سے بڑھ کر یہ روحانی حساب سے بھی آپ کو پتا ہے کہ جب ہم درباروں پہ حال بھی دینے کے لئے جاتے ہیں تب یہ کام آتے ہیں ایکانومی میں ان کا بھی بہت بڑا اثر پڑتا ہے جتنے بھی ہمارے ہیں یہاں پر لاہور میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا تو وہاں پر جو پھول چوک ہے یہ انہی حوالوں سے مشہور ہے وہاں پر لوگ درباروں کے لئے شادی بیعہ کے لئے سجاوٹ کے لئے پروگراموں کی سجاوٹ کے لئے پھول وغیرہ لے جاتے ہیں میں اپنے جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں میں ان سے زیب دارش کروں گا کہ ہماری ایکانومی پر توجہ دینے کے لئے ہمیں ایک چھوٹے چھوٹے پروڈجیکٹس جو ہیں ان پر خاص طور پر توجہ دینے پڑے گی تب ہماری جو ہے نا ایکانومی بہتر ہوگی اور جیسے میرا پروگرام بھی ہے ایکانومی ہیپیر پنجاب کہ جب ہماری ایکانومی بہتر ہوئے گی تب جا کر جو ہمارا پنجاب ہے وہ ہیپیر ہوگا اور اس پروگرام کا لوگ سوچتے ہیں کہ یہ پروگرام کا جو نام رکھتا ہے اصل میں اس کا مقصد جہا ہے اصل میں یہ موٹیویشنل پروگرام ہے کہ میں نے ایکانومی کا توٹل بتانا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ بھی ہے ہوتا ہے کہ ہمارا جو پنجاب ہے وہ کیسے ہیپیر ہوگا اس کا جو توٹل انٹر لنک ہے جا کنیکشن ہے وہ ہمارے کیسے ہیپیر ایکانومی سے ہے اور یہ جو کھول کی جتنی بھی ہم کاش بغیرہ کرتے ہیں تو یہ ہمارے جو کسان بھائی ہیں ان کے لئے کیا کرتے ہیں بہت زیادہ ہیلپ فول ہوتے ہیں اور یہ ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا یہ کلر آپ کو دیکھنے میں بھی خوصر نظر آ رہے ہیں جب ہم شادی بھی آ کے سجاوٹ کرتے ہیں تو اس وقت یہ کام آتا ہے اور خاص طور پر جب مہندی کی رسم ہوتی ہے تو اس میں بھی یہ کام دیتے ہیں درباروں وغیرہ پر جمدارات پر جب ہم حاضری دینے کے لئے جاتے ہیں تب ایک گلدستہ سوٹ جو بنا ہوا ہوتا ہے اس گلدستے میں یہ دریمیان میں لگا ہوتا ہے ایک چاند کی صورت سے بن جاتی ہے آگے ہم چلتے ہیں میں آپ کو آگے بھی دکھاتا ہوں کہ ہمارے جو پنجاب میں کاشت وغیرہ کی جاتی ہے اور کسان جو ہے نا جتنی محنت کر رہا ہوتا ہے اس کا اتنا نعمل بدل نہیں مل رہا ہوتا میں اپنے کیمرہ میں اسے ادائش کروں گا کہ آئے آگے آپ کو لے کر چلتا ہے کہ وہ وہاں پر میری نظر پڑی ہے کہ وہ سپری وغیرہ بھی کر رہا ہے تو اس سے کوشش ہوگی کہ ہم آج بات کر سکیں کہ وہ آج کا دوسرا دن ہے اور کام بھی کر رہا ہے تھوڑا سا دور ہے وہ کام بھی کر رہا ہے ناظرین مسئلہ پتہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کرونا کی وجہ سے بھی اور پھر معاشی جو حالات ہمارے پہلے کرونا سے پہلے بھی اتنے اچھے نہیں تھے اور اس کے بعد بھی ہمارے جو سیاسی کلچر ہے اس پہ ہم جب بات کرتے ہیں ہمارے مختلف نیوز چینلز والے بھی بات کرتے ہیں تذہر نگار بھی بات کرتے ہیں اخبارات بھرے پڑے رہتے ہیں کہ ہمارے معاشی حالات تب کی زیادہ بہتر ہوں جب ہمارے سیاسی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کام کریں گے ناظرین ابھی ایس سے پہلے کی بات ہے کہ یہ رپورٹ آپ لوگوں کے سامنے بھی آئی ہوگی کہ رمضان شگر ملاب کو بتا ہے یہ شباہ شریف کی ہے اور میاں سابان کی ہے اور اس کے بعد جہاں کی ترین بھی مل کا بھی آپ کو بتا ہے جب یہ شگر مافیا کے خلاف کاروائی کی جاری تھی تو تب وہاں پر میں نے دیکھا جہاں کی ترین بھی موجود تھے مادذر بھی موجود تھے یعنی ہمارے ذرائع کے مطابق مادذر بھی موجود تھے میاں سابان کے لوگ بھی موجود تھے یعنی ہر وہ جو چاہے وہ کاف لیگ میں تھا چاہے وہ پی ٹی آئی میں تھا چاہے وہ مسلم لگ نون کا تھا چاہے وہ پاکستان پیپل پارٹی کا تو سارے اکٹھے ہوئے تھے اب بھلا ان سے یہ پوچھے کہ جب آپ عوام کے سامنے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ پارٹی کھا گئی وہ پارٹی کھا گئی ملک کو لوڑ کے کھا گئی ملک کے ساتھ فراد کر گئی سارا کچھ کر گئی تو آپ لوگ جب آپ کے خلاف کاروائی ہو رہی تب آپ کو پارٹی ہیں بھول گئی عوام کو آپ نے مجھے لگتا ہے کہ بے وقوب بنا کے رکھا ہوئے تھوڑا سا ہماری عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب ان شگر مافے کے خلاف کاروائی ہونے لگی تب یہ سارے اکٹھے کیوں ہو گئے تب ان کو یہ سوچ کہاں چلے گئے کہ میں تو نونلی کھا ہوں میں نہیں آپ کے ہاں ہوں گا میں تو پاکستان طریقہ میں تو آپ کے پاس نہیں ہوں گا میں تو جمعات اسلام ہی کہوں وہاں تو آپ سب اکٹھے ہو گئے یہی ہے اس کا مطلب کہ جس کے لیے آپ کو منتقریب کیا جاتا ہے پارلیمنٹ میں تو آپ اکٹھے نہیں ہوتے جھوٹے اتارکے آپ برنا شروع کر دے ہمارے بچے ہم سے یہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھلا یہ کونسی زبان میں بات کر رہے ہیں تب تو آپ کو اپنی سیاسی پارٹیں یاد رہتی ہیں یہاں پر شگر مافیا کے خلاف جب کاروائی ہونے لگی تب آپ کو آپ کی پارٹیں کہاں گے ناظرین آپ کو کم ہس کم یہ سوچنا چاہیے میں تو یہی بات کروں گا کہ آپ کو وور دیتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے ہمارے محلے میں ایک بات ہے دونوں ہمسائی ہیں اب ہمسائیوں کے حقوق پر کتنی بات ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہا کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے جداد میں وارث بنا دیا جائے تو اتنا ہمسائیوں کے حقوق پر زور دیا گیا لیکن وہ کیا اپس میں لڑتے رہتے ہیں ایک کا تعلق مسلمن لگ نون سے دوسرے کا تعلق پاکستان پیبل پارٹی سے وہ کہتا ہے جی پاکستان پیبل پارٹی ٹھیک ہے وہ کہتا ہے جی پاکستان مسلمن لگ نون ٹھیک ہے ان دونوں کی آپس میں نہیں بنتے اب یہ دیکھیں کہ جب ان کے خلاف کاروائی ہوتے تو وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں یہ کم ات کم ان لوگوں کے لیے مثال ہے جو اپنے ہمسائیوں وغیرہ سے بنا کر بگاڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں ناظرین ٹھوڑا سا تبدیل ہو گئے اس کا دوسرا دن ہے پھر وہی بات ہوئی نا کہ ہم لوگ جو میڈیا والے ہیں نا سیاست سے جان چھوڑ سکتے ہیں اور نہ صاحب ہی ہیں وہ سیاستانوں کی جان چھوڑ سکتے ہیں یہ چولی دامن کا ساتھ میں آپ کو آگے لے کر جلتا ہوں ناظرین میں نے جیسا آپ کو بتایا تھا کہ آج ہی دوسرا دن ہے اور جب ہم ہم اس بولوں والے کاش میں آئے ہیں تو بگا گی چاہی سمجھ میں ایک قسم کا تو ہم آئے ہیں تو میں نے دیکھا آپ کو بتایا ہے بھی کہ ابھی بھی گھر تسان یا وہ اتنی محنت کر رہے ہیں تو ہمارے جو چھا سیاستان ہیں محنت کا شکو کو اتنا حلا بھی نہیں دیتے ہم اس سے پوچھیں کہ ایت کا دوسرا دن ہے پھر بھی یہ کام جا رہے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ ندیم علی ندیم علی مجھے یہ بتائیں آج ایت کا دوسرا دن ہے اور آپ جو ہے کام کروں گا پھر کاؤں گا بچوں کا پیٹ کیا سپا لوگا یہ مطلب یہ ہے کہ آپ اس لئے کام پہ آیا ہیں کہ آج کم شام کو آپ کے بچے کھیں ناظرین یہ حال ہے ہماری معاشی صورتحال کہ دیکھیں آج ایت کا دوسرا دن ہے اور اس کے دوسرے دن بھی یہ نام کیا بتایا تھا آپ نے ندیم علی ندیم علی جو ہے وہ مطوری پہ آئے ہوئی میں نے ان سے جب یہ سوال کیا وہ تفسور سے ناکتے صورتحال ہے جب ان سے یہ سوال کیا کہ آج ایت کا دوسرا دن ہے تو آپ جو ہے نا پھر بھی خاص کے حوالے سے مزدوری کرنے کے حوالے سے آئے ہوئے ان نے کہا کہ مجھے خود دکھ ہو رہا ہے کہ میں ایک ایسا انسان ہوں کہ ایت کا دوسرا دن ہے اور میں کام کروں گا تو میرے بڑھیں کیسے بچوں گے ناظرین ان لوگوں کے بارے میں ضرور سکنا چاہیے مزید ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ سپریگ کیوں کر رہے تھے چلو ہم آگے کیوں کہ یہ سپریگ آپ کیوں کر رہے تھے پھولوں کو سونڈی پڑی ہے اس لیے سونڈی پڑی ہوئی ہے اس وجہ سے آپ سپریگ کرتے ہیں تو یہ سپریگ کرنے سے وہ سونڈی وغیرہ اچھا یہ مجھے بتائی ایک تو یہ گلاب پھول ہے وہ دوسرا جو پیر ہے جیلو کلر کے ہیں وہ وہ گینڈے کے ہیں اچھا یہ جو جب ان کی چنیائی وغیرہ ہوتی ہے تو پھر یہ کہاں جاتے ہیں یہ پھولوں والی منڈی نینس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا ناظرین آپ کا بہت شکریہ ناظرین میں آگے آپ کو دکھاتا ہوں کہ آگے کون سی کاش کی اوڑی ہے اور کس طریقے سے ہے جیسا آپ نے سنا بہت سو سناک صورتحال ہے ایک تو یہ ہے کہ ناظرین ہمارے سیاد صدروں کو سوچنا چاہیے دوسرا یہ بھی ہے کہ ناظرین کرونا جیسے صورتحال ہے اس میں ہمیں ہر چیز کی اتیاد بھی کرنی ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ہماری معاشرہ لاتنی امران خان کے جتنا بھی ہے آپ ان سے کلافات کریں لیکن اس کی آخریات یہی لی ہے کہ لاکڈون نہ لگے لاکڈون نہ لگے ناظرین یہ مجھے بتا ہے کہ لاکڈون لگنے کی وجہ سے میں اپنے گاؤں تک کیسے پہنچا اور اس کے باوجود کے اپنی گاڑی کا ہونا اور اپنی گاڑی کے باوجود جب میں آرہا تو راستے میں جب ہم کہیں بھی پہنچے تو لوگ کھڑے ہوتے تھے اور دلتا جائی بریقے سے کہتے تھے کہ جی آپ انہیں کھا کر دیتے تو جتنی بھی ہماری جگہ تھی ہم لوگوں نے اس کے مطابق لوگوں کو فک کیا لیکن افسوس بھی ساتھ ہو رہا تھا کہ پردیسی جو ہیں وہ بھی کرتے ہیں ان کو ہوتا ہے کہ بھی ہم مکنی پیتھار جائیں لیکن حکومت نے لاکڈون لگا دیا ناظرین یہ اب ایسا سمجھے کہ ہمارے بہت سفر انتہا سے دن ہیں ہمیں لاکڈون کو بھی دیکھنا ہے ہمیں اپنے ہر بار کو بھی دیکھنا ہے اور یہ پہلا موقع تھا جب میں نے ناظرین پردیسوں کو بڑا ہی دکھی چہروں کے ساتھ اس کے علاوہ ان کے چہرے کے دیس جو تاثرات تھے وہ اتنے ہی دردناٹھ تھے میں ساتھ میں آپ کو بتا ہے کہ ہم صافی لوگ ہیں ہم تھوڑے سے تاثرات لینا شروع کر دیتے ہیں تو میں نے جب ان سے یہ سوال کیا کہ آپ اس طفح جب جا رہے ہیں جو ساتھ ہمارے گاڑی میں بیٹھنے تھے ان سے بجھا کہ آپ جا رہے ہیں آپ کی چہرے کے دیس میں جو ہے جو پہلے ہیں انہوں نے کہا کیا کہا آپ کو پتہ ہے کہ لاکڈون پہلے لاکڈ کیا پورے مہرمزان میں ہم لوگ کچھ بھی نہیں کرتے چھے بجے مارکے سے باندھ ہو جاتے تھے اور جب ہم نے واپسی پہ کھوک کاروبار پہلے اچھا ہو جاتا تھا اب ہم نے واپسی پہ جب ان سے پیسے مانکے مالکوں نے کھا گئی ہمارے پاس اس میں رہتی اور کام جو کیا تھا وہ بس اتنے سے ملے پہلے اضافی دے 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 تو اس کی وجہ سے ہمارے جتنے ہم نے کم آیا نہیں اتنا ہمارا ڈبل خرط ہو گئے ہیں پہلا موقع ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لئے لاہور سے جا رہے ہیں کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم ملت اسرباد سے جا رہا تھا کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم جا رہے ہیں ہم اپنے بچوں کے لئے کچھ دی لے تو اب یہی ہے کہ کھر جا کر اپنے بچوں کے لئے ہمیں سکھوال کیا کہ بابا آپ ہمارے لئے چاہ دے گا رہے ہیں بابا آپ ہمارے لئے چاہ دے گا رہے ہیں تو تب ہم اپنے بچوں کو کیا موزیں ہیں یہ کچھ صورت کے حال اس طرح کی ہے کہ اب ہمارا اتنا دادناک سا وہ موڈ بان جانا یا اتنا دادناک سا لیچہ بن جانا چیرا بن جانا اور دکھ بری آواز میں بات سار لینا ہم میڈیا میں مجھے نا ویسے ہے کہ کچھ ہمارے میڈیا کے کتار بھی ایسیش کمرشلیزم کے طرف چلا گیا کہ ہم بات جب خبر آ رہی ہو کوئی دوکھی خبر آ رہے تو ہم دادناک لہجہ سے بنا جاتے ہیں تاثرات دی اپنے خردیل کر لیتے ہیں اور ہم کیا بات میں اس ہی جیسے خبر ختم ہوتی ہیں جو آنا حسنا وغیرہ شروع کر دیتے ہیں یہ بات میں موڈ میڈیا والا ہوتے ہوگے اس بات کو اچھا نہیں سمیتا ہمیں ایک امز کم ایسا فیل ہونا چاہے کہ اس کا درد ہمیں اگلی آنے والے دس پندرہ میں تک فیل کرنا چاہے اس کے بعد یہ ہے کہ ہم میڈیا والے بہت آواز اٹھا سکتے ہیں لیکن ہمیں کیا ہے؟ ہمیں جب سرہاں سے بھی پیسہ مل رہا ہوگا تب ہم کبریج کریں گے جہاں سے ہمیں کوئی آمدان آنے کے جانسز ہوں گے تب ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے ہم کمرشیلیزم کی طرح کلے گئے ہیں ہمیں صرف ایڈکیٹ پڑی ہوئی ہے ہمیں صرف یہ پڑی ہوئی ہے کہ سیاستانوں سے تلوکات بڑھانے وزیرو سے تلوکات بڑھانے مشیرو سے تلوکات بڑھانے ان گریب لوگوں کا ہم نے کیا دکھا کرنا ہے روک کلاسنا ہمارے ساتھ بھی ہیں ہمارے ہی گاؤں کے ساتھ بھی ہیں وہ جب بھی گاؤں آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے گاؤں لوگوں کے ساتھ بھی لوگ کرتے ہیں مجھے وہ ایڈیل بھی ہیں میرے اور میرے علاقے کے بھی ہیں اور میرے ایڈیل بھی ہیں انہی کو دیکھ اس ویڈیا والی پیلٹ میں آگا نہیں کہ میں تیچنگ کرتا تھا اور تیچنگ بھی بہت اچھا ہے لیکن یہاں پر یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لی آواز خاصل کریں آج میں نے اپنے افتاد مہترم روکلاسا صاحب انجم سرائی صاحب مقبول علاہ صاحب اس کے بعد ادولہ نظامی صاحب ان سے ملا ہوں اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ انہیں اپنے ساتھ مہترم کے حوالے سے اور اپنے جنرل کے بیرو ٹیپ کے حوالے سے بھی ان کی بھرکوئر میں خوری ہو جائے گی اور یہاں میرے گاؤں کا محول ہے وہ بھی کچھ کو دکھا دیا جائے یہ سامنے میرا قیمہ میں آپ کو بتاہے گا اپنے اشارہ وغیرہ یہ جانب ہو گئے تو اس میں یہ ہے کہ ناظرین یہ محول جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ خالصاً آپ کو ایسا نظر آتا ہے کہ یہاں نشہور ہے ٹریفیک اچھوڑ نہیں ہے وہ افرادہ فیمی ہے جو ہمیں شہروں میں نظر آتی ہے میں اپنے گاؤں سے سب سے زیادہ محبت یہاں مجھے لوگ ایک دوسرے سے دوڑے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین یہاں پر محبت خلوص یہاں پر محبت خلوص اس کے علاوہ یہاں یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی گریب شخص ہے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی تکلیف ہو جاتا ہے اگر یہاں پر میں اپنے سیاسی نظام کے حوالے سے بات کروں یہاں کا سیاسی نظام بار بار سیر برادری ہے جکھڑ برادری ہے اس کے علاوہ سندھ برادری ہے سداد برادری ہے یہ سب نے کام کیے ہیں لیکن کسی نے یہاں کے علاقے کی ضربت کیلئے کام نہیں کیا کسی نے بچوں کو پڑھانے کے حوالے سے کام نہیں کیا کسی نے مہرحجاد جلانہ صاحب انہوں نے ایڈوکیشن کے حوالے سے بہت کام کیا ہے لیکن جو جکھڑ برادری ہے انہوں نے کام نہ کرتے ہیں انہوں نے کہتے ہیں کام نہ ہونے کے برابر کیا ہے ایک دو پروژیکٹ ہے اچھا ہے لیکن اس پروژیکٹ کا غریب عوام کو پیدا ہے لیا تونسا پل پھائد ہے اب سڑکیں ایسے پنوائیں کہ ان کا جو دیکھنے والا حال ہے جو ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں لیکن جو سماجی معاشی ایسے معاشی منصوبے بنانے کے لئے جو عوام کو پھیدا دیں عوام کی خلاق کے لئے ہیں میں انہوں سے یہ پوچھنا ہوں کہ انہوں نے کیا کام ہے اس کے علاوے میں انہوں نے اپنی ایڈکیشن کے لئے کیا کام کیا کچھ بھی نیک ہے اگر انہوں نے کچھ کام کیا پتا دیں اگر اپنی آپ مجھگی بتائیں کہ ہمارا سارا طبقہ لاہور کی طرف آئے ہونا ہے لہیے کے کچھ لوگ ہیں وہ لاہور کی طرف آئے ہوئے ہیں کچھ لوگ ہیں جو پیراچی کی طرف چلے جاتے ہیں کچھ لوگ ہیں فیصلہ باد کی طرف چلے جائیں اگر ہمارے علاقے میں انڈرسٹری ہو ہمارے علاقے میں ایڈوکیشن کا سسنیم اچھاؤ ہمارے علاقے میں تلیم کا تلیم کی علاوہ صحیحت کا نظام اچھاؤ تو کیوں لوگ بڑے شہروں کے طرف جائیں کیوں لوگ اپنے والدین کو چھوڑ کے اپنے بڑے والدین کو چھوڑ کے اپنے چھوڑے بچوں کو چھوڑ کے شہر کی طرف موگ کریں یہاں پر جب ہم لوگ شہر میں خاص طور پر جب میں کنی میں آیا تھا یہاں رہائش کے مسئلے رہائش کے مسئلے کے ساتھ یہاں پر بیل کرائے اور اس کے ساتھ گیس کا بیل پانی کا بیل تو یہاں پر آپ کی آجی سے رہنا کمائی ہے میں آپ آپ بوتل کے نام سے آپ کو ظاہر بلائی جا رہی ہے لیکن کیا کریں ہم لوگ وہاں پر رہنا ہے وہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنے بہن بائیوں کے لئے اپنے بچوں کے لئے اپنے والدین کے مستقبل کے لئے تو ہم لوگ جو ہے نا جب گاؤں میں ہوا کرتے بہت اچھی خاصی صحت ہوا کرتی لیکن شہر میں جا کر یہ پریشانیوں نے اس کے علاوہ ناظرین یہ جو ناخالص چیزیں کہ ہمارا بیڑا گھر کو گیا ہے اصل میں یہ ہے کہ جہاں جو گاؤں آپ کو شور نظر نہیں آئے گا اگر آواز آ رہے تو وہ صرف صدائے اللہ بھاکبر کی آ رہی ہے نماز کی آ رہی ہے اس کے علاوہ آپ کو سکون سا ایٹھنٹی ہوا چل رہی ہے اور اس کے آخر گھر 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 گھے سے ہیں ایک پور سکون سا محول ہے یہ چیز آپ کو شہروں میں نظر نہیں آتی وہاں پر اطفلی ہے یہ چیز ہے تو ناظرین امیر کرنا ہوں کہ آپ کا یہ دن ایک دوسرا دن بھی اچھا گزرا ہوگا اور اس کا دوسرا دن بھی اچھا گزریں اور آنے والے آپ کے سارے دن بھی اچھے گزریں مجھے انشاءاللہ پھر بھی کال پروگرام ہے لیکن وہ کال والا پروگرام ہم جرے آبے کریں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ درائیسیم کے حالات کیا ہیں درائیسیم پر آپ کیا کنڈیشن ہے اس کے علاوہ جو تونسہ بری دبانہ دی تو انشاءاللہ آپ نے کل ملاقات ہوگی تب تک اپنے ہوتھ محمد قاشر نظیم کو درائیسیم پاکستان